غزہ میں اسرائیلی جہریت کو کل دو سو دن مکمل ہو گئے اسرائیل مسلسل مظلوم فلسطینیوں پر قہر ڈھا رہا ہے آگ اور کون کے کھیل میں چونتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں شہدہ میں ستر فیصد بزرگ خواتین و بچے شامل ہیں تقریباً بارہ سو اسرائیلی اور غیر ملکیوں کی جانے بھی ضائع ہو چکی ہیں الجزیرہ کے مطابق حالیہ دو سو دنوں میں اسرائیل نے غزہ پر پچھتر ہزار ٹن بارودی مواد برسایا پچھلے سال سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جنرینی سے فلسطینیوں کے تین لاکھ اسی ہزار سے زائد رہائشی یونٹ بتیس ہاسپٹل چار سو بارہ تعلیم ادار مکمل تباہ ہو چکے ہیں پوری دنیا کا میڈیا فلسطینیوں کے جنازے عبارتے جو کہ ملبے بن چکی ہیں وہ دکھا رہی ہے زخموں سے چور چہرے روتے بلکتے معصوم بچے میڈیا پر نظر آ رہے ہیں مگر اب غزہ کے علنصر میڈیکل ہاسپٹل میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے ایک اور علمناک سانیہ نے جنم لیا ہے کیونکہ اس ہاسپٹل میں اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے افتدائی تحقیقات میں متعدد لوگوں کو زندہ دفن کی جانے کے آثار بھی ملے ہیں جس نے اسرائیلی بربریت کی انتہا کر دی ہے اجتماعی قبروں سے تین سو سے زائد لاشیں ملی ہیں مائے اپنے جگرگوشوں کی لاشیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں اجتماعی قبریں ہی نہیں بلکہ غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں لنڈن ڈیوارک پیارس سمیت پوری دنیا میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری پر اتجاد چاری ہے لیکن حکومتی سطح پر عالمی قوتوں کا زمیر گہری نین سوتا دکھائی دے رہا ہے بے شک امریکہ برطانیہ فرانس اسرائیل کے سب سے بڑے حامی ہیں پرسو ہی امریکی سینٹ نے اسرائیل کے لیے چھبیس ارب ڈالر کے فوجی پیکج کی منظوری دی ہے منگر غیر معمولی بات یہ بھی ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر چین روس اور بھارت کے ویڈکان پر رینگتی نظر نہیں آ رہی اسرائیل کا ہاتھ روکنا تو دور کی بات ہے فلسطینیوں کی امداد کا تاثر بھی سامنے نہیں آ رہا بلکہ محض تشویش کا اظہار جاری ہے پچھلے سال مارچ میں چین کی قیادت نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کی تھی لیکن لگتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کی جنگی تنازے پر بظاہر چین محتاط ہے لیکن روس اس وقت یوکرین کے ساتھ جنگ میں علچہ ہوا ہے پچھلے چھ ماہ میں روس اور چین نے اسرائیل کی حمایت میں امریکی قراردادوں پر دو بار ویٹو کر کے بظاہر عالمی قوت ہونے کا احساس دلایا اقوائے متحدہ کی سلامتی کانسل میں امریکی مندوب کا الزام ہے کہ چین اور روس کو غزہ میں جنگ مندی سے کوئی غرض نہیں بلکہ وہ صرف امن کے لیے امریکی کوششوں کی ناکامی چاہتے ہیں عالمی قوتوں کی باہمی چپ کلیش اپنی جگہ حقیقت یہ ہے کہ 58 مسلم ممالک کا رد عمل بھی افسوسناک ہے مسلم ممالک سے ڈری سہمی آوازیں بھی کسی حد تک خاموچ اچھکی ہیں البتہ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کی خلاف اتجاج جاری ہے اور اس کے حلیف مغربی ممالک میں خوب اتجاج ہو رہا ہے جنگ مندی کے لیے سب سے بڑا مظاہرہ لنڈن کی سڑکوں پر دیکھا گیا جبکہ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ آٹھ دن سے غزہ یک جیتی کیمپ لگا کر اتجاج کر رہے ہیں کولمبیا یونیورسٹی کے پاکستانی اور بھارتی سٹیڈنٹس اردو زبان میں رارے لگا رہے ہیں امریکہ کی متعددی دیگر بڑی بڑی یونیورسٹی کے طلبہ آبی سالکوں پر نکل آئے ہیں اور جس کے بعد ییل یونیورسٹی بروکلین انسٹیٹیوٹ سمیت تقریبا چار یونیورسٹی میں ریگلر کلاسز بند کرنی گئی ہیں اور اب وہ ورچیل کلاسز ہو رہی ہیں دو سو سے زائد مظاہرین کو حراست میں ملیا گیا ہے اس ماہ کی ایک اہم پیشرف لندن سے سامنے آئی جہاں پر برطانوی سپریم کورٹ کے نو سابق جنج سمیت چھ سو سے زائد مقلہ نے برطانوی وزیراعظم رشی صولت کے نام خط لکھا جس پر کہا گیا کہ اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی کا مطلب اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جاری نسل کشی کا حصہ بننا ہے